بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ میں نے آپ سے باتا کیا تھا کہ میں کورس شروع کروں گا لیگل ڈرافٹنگ کا تو ناظرین یہ حصہ اول ہے لیگل ڈرافٹنگ کا جس کو قانونی دستاویز نویسی کہتے ہیں تو میں نے پہلے سوچا تھا کہ جو بیل کی اپلیکیشنز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں پھر میں نے یہ سوچا کہ پہلے آپ لوگوں کو تھوڑا سا درافٹنگ کے لیگل ڈرافٹنگ کے مطلق آپ لوگوں کو بتا دوں پھر ہم لوگ آگے چلیں گے جو درافٹنگ کی جو حصے ہیں جو جو چیزیں ہیں درافٹنگ میں لیگل ڈرافٹنگ میں آتی کلمنسنگ میں آتی ہیں پلیڈنگ میں جو آتی ہیں وہ چیزیں ہم لوگ دستس کریں گے پہلے ہم لوگ لیگل ڈرافٹنگ کو اچھی طرح سمجھ لیں تو چلتے ہیں ان کو جاننے کے لیے اگلی سلائٹ بر ناظرین یہ قویسٹن ہے قانونی دستاویز نویسی کتنی قسم کی ہوتی ہے تو ناظرین قانونی دستاویز نویسی دو قسم کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پلیڈنگ اور دوسری ہوتی ہے کنوینسنگ پلیڈنگ فریق مقدمہ کا بیان ہوتا ہے اور کنوینسنگ جہدہ کی دستاویز ہوتی ہے ان کو ناظرین میں آگے مختصرا بیان کیا ہوا ہے ناظرین میری تجویز کردہ کتاب اس موضوع پر ہوئی ہے وہ ہے بہت زبردست کتابیں بہت زبردست کتاب ہے اس موضوع پر بہت ساری کتابیں بہت سارے مصنفین کی ہیں میں ان کو رکمنٹ نہیں کروں گا جس کو میں نے اپنایا جسے میں نے بہت سیکھا وہ کتاب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور یہاں پر ناظرین میں ہم بتاتا چلوں اللبی پار 3 کا ایک پیپر بھی ہے یہ لیگل ڈرافٹنگ پہ تو وہاں پر بھی یہ کتاب جو رکمنٹ کی جاتی ہے اسی ڈیسوزا کی کتاب بھی رکمنٹ کی جاتی ہے چلتے ہیں مزید جانے کے لیے اگلی سلائٹ کا ناظرین پریڈنگ فریق مقدمہ کا بیان کیا ہوتی ہے ناظرین پریڈنگ وہ دستی ویز ہوتی ہے جو بیان کے طور پر لکھ کر عدالت میں جمع کروائی جاتی ہے جیسے کہ دعویٰ جواب دعویٰ وغیرہ ناظرین پریڈنگ کی ساتھ قسمیں ہیں جو میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ ضرور کروں گا ناظرین ایک اچھی پریڈنگ ایک اچھے وکیل کے پہچان ہوتی ہے اور کیس کی بنیاد پریڈنگ ہوتی ہے پریڈنگ میں مندی جازیل شامل ہیں اس کی امسائلیں پریڈنگ کی بیل اپلیکیشنز ہیں اپلیکیشنز فار ایسٹوریشن اور کنجوگر رائٹس نوٹیسز ہیں اپلیکیشن فار انجنکشن ہے ریٹس ہیں کمپلینٹس ہیں اپلیکیشن فار مینٹیننس ہیں یہ اس کی ایکزیمپلز ہیں پریڈنگ کی اب آ جاتی ہے بری کنوینسنگ کی کنوینسنگ کیا ہوتی ہے تو ناظرین کنوینسنگ جائدات کے انتقال سے متعلق دستاویز کو کہتے ہیں جو ڈاکومنٹ ہوتا ہے انتقال سے ٹرانسفر آف پرپرٹی وغیرہ سے ریلیٹڈ تو اس کو کہتے ہیں ہم لوگ کنوینسنگ تو مزید جاننے کے لیے مختصرا میں نے ان کی دی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ان کی ڈیفنیشنز تو مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سرائیڈ پر اس کی مثالیں ناظرین کنوینسنگ کی مثالیں کچھ اس طرح ہیں سیل ڈیڈ ہے پارٹنرشپ ڈیڈ ہے گیفٹ ڈیڈ ہے لیز ڈیڈ ہے رینٹ ڈیڈ ہے ویل ڈیڈ ہے اڈاپشن ڈیڈ ہے کمپرومائز ڈیڈ ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے بینک گرنٹی ہے پرو میزری نوٹ ہے تو انشاءاللہ ناظرین میں ان سبھی کو آپ لوگوں کے ساتھ ان کو درافت کرنا ان کی ڈیفینیشنز اور بہت کچھ ان سے متعلق میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ ہمارا کوئیس بہت لمبا ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں میرا کام آپ تک علم پہنچانے ہیں اور آپ لوگوں سے دعائیں لینے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی زندہ رہے گا تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں ملیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی